تمسکار نیوز ناشا میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں زویا احمد حسین کیوں راہل نے معافی مانگنے پر کہا کہ میں ساورکر نہیں ہوں میں گاندھی ہوں اور گاندھی معافی نہیں مانگا کرتے آخر کیوں بیر ساورکر کا نام رہ رہ کر راہل گاندھی کی زبان پر آتا رہتا ہے اور کیوں بی جے پی راہل گاندھی پر حملہ ور ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ کیوں شرط پوار کو راہل گاندھی کو سمجھانا پڑ کہ ساورکر آر ایس ایس کے صدد سے نہیں دے ان سبھی پہلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا ہے راج نیتی اور کیوں رہ رہ کر ساورکر کا نام آتا رہتا ہے یہ سب سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ورش پترکار اینکی سنگھ سر اینکی سنگھ سر بہت بہت سفاگت ہے آپ کا نیوز نشاہ پہ دھنی بات جو ہے اینکی سنگھ سر شروعات کرتے ہیں اسی سوال سے کہ راہل گاندھی کو آخر کیوں کہنا پڑا کہ وہ ساورکر نہیں ہے گاندھی ہے اور گاندھی مافی نہیں مانگا کرتے ہیں یہ تو ایک statement of fact ہے کہ جب کالا پانی ہوا تھا تو اس کے بعد ایک لیٹر دیکھاتا اور ایک نہیں تین لیٹر تھے اور انہوں نے مافی مانگی تھی اس میں کوئی دورایا نہیں ہے لیکن وہ سزا سے مانگی تھی ایک آدمی کے کئی چہرے ہوتے ہیں جیون میں جب کرم میں آپ بڑھتی ہیں تو کئی phases ہوتے ہیں تو ایک phase تھا جس میں کہ انہوں نے مافی مانگی تھی راہل گاندھی نے اسی کو انوک کیا کچھ اسی طرح جس طرح بیجے پی اس طرح کی کئی گھٹناوں کو انوک کرتی ہے جیسے ادھارڑ کے لیے لیجئے آج ایک ویڈیو چل رہا ہے اور یہ بہت پہلے بھی چل چکا ہے بیجے پی کی جو سیل ہوتی ہے وہ دن رات اسی کام میں لگی ہے اس میں یہ ہے کہ راہل گاندھی کے بارے میں بوسٹن کے اخبار کا پوٹو دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ صاحب راہل گاندھی کو ڈرگز کے معاملے میں بوسٹن ائرپورٹ پہ ایک کھنٹہ پوشتاش کی گئی اور ان کو یہ دو ہزار ایک کی بات ہے یہ انہوں نے پھر سے کہا ایسے آدمی کو پرائی مینسٹر بننے کا سپنا دیکھ رہا کتنا اچھا ہے کہ راہل گاندھی کو سزا ہو گئی ہے کچھ کہنے پہ اور اس کو لے کے اب بھارتی جنبانس کو ایک ٹٹیلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھئے صاحب یہ کیسا آدمی ہے اس کا اگر فیکٹ چیک کریں گی تو حقیقت یہ پتا لگی کہ foodie.com ایک ایسا software ہے جس سے کہ آپ کنٹنٹ کسی بھی اخبار کا ماس ٹھےڈ لے سکتی ہیں اور کنٹنٹ لے سکتی ہیں کنٹنٹ لے کے آپ بہت آرام سے اس کنٹنٹ کو اپنا من پسند کا کنٹنٹ لگا دیں اور یہ بات AFP جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے اس نے بیجے اپنے software سے کہا کہ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے تو پتا لگا کہ یہ فرجی تھا لیکن پورے دیش پہ چل رہا ہے اور کہا جا رہا سب راہل گاندھی تو وہ ڈریکس کے معاملے میں جا چکے ہیں اور یہ پورا پریکٹیس ہے جس میں اس طرح کی کی جاتی ہیں راہل گاندھی نے ایک سٹیٹمنٹ آف فیکٹ دیا ہے لیکن اس سمیں انوک کرنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہیں سے بھی ضروری تھا کیونکہ ایشو یہ نہیں ہے آپ آپ جب ساورکر کہتے ہیں تو ایک بات ساورکر کا جو دوسرا پچھے ان پرلل انٹرلیکچول تھا وہ بیٹی اور یہ بھی سچ ہے کہ دوسر انیسوں میں جب وہ لندن گئے انیسوں چھے میں وہاں کی لائبریریز میں چھانا دینا تب انہوں میں کتاب لکھی اندوتوہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ہندو جنمانس کے لیے جس کو کی میں دو پرلل آپ کے چونکہ چینل میں ویورز کو شاید کچھ فیکٹ نہیں مانوں میں دو کانٹراسٹ دیتا ہوں اور شاید آپ کو آنے والے دنوں میں اکثر اس کی ضرورت پڑھے گی تو میں دو کانٹراسٹ آپ کو دیتا ہوں یہ کانٹراسٹ آپ کی ویورز اگر ہمیشہ کے لیے سمجھ جائیں گے بابر نامہ بابر نے لکھا تھا وہ ان کی لائف ہسٹری پہ تھی اور بابر نامہ کا ٹرانسلیشن انگلیش میں بیور نے کیا تھا بڑا مقبول ٹرانسلیشن مانا جاتا ہے اور اس کی آفینٹیسٹی کو ابھی تک کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا بیور ایک سکولر تھے وہ کا نام تھا نیٹی بیور پیج نمبر پانچ سو پچھتر پی بابر لکھتا ہے اور یہ بڑا ریلیونٹ ہے آپ ذرا گوھر سے دیکھئے گا وہ چار لائنے ہیں بابر کی جس میں بابر کے دستخط بھی ہیں اس کا ہندی میں ترجمہ یوں ہوگا کی اسلام کے لیے ہم دردار بھٹ کے ہم جنگلوں میں گئے اپنے کو تیار کیا کہ پیگن سے جو مورتی پوجک ہیں اور خاص کر ہندووں کو کیسے ہم ختم کریں اور یہ بھی اپنے کو لگ بگ دشت کر دیا ہم نے کہ میری جان اس پہ جاتی ہے پلیدان ہوتا ہے تو ہو اللہ کے لیے اللہ کا کرم ہے آج میں غازی ہوا غازی وہ ایک مرتبہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقام ہوتا ہے جو اسلام میں جس کا اپنا وہ ہوتا ہے ایک اپنا مقام ہے تو انہوں نے یہ دکھا ہے اب آپ جانتی ہیں کہ کس طرح وہاں پہ پلندر ہوا ہندووں کو یہ ساری چیزیں ہوئیں ایک 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 سٹریم یہ ہے جو ظاہر ہے کہ بی جے پی اکثر یہ دکھاتی ہے اب دوسرا اس کا ایک سٹریم آپ دیکھیں گی تو وہ بھی اس دیش میں چین ہوگا کیسے اس دیش میں امن ہو کیسے سکتا ہے اس کے چار سو سال بات یہ قصہ پانچ سو سال کا ہے اس کے چار سو سال بات دیر ساور کر آتے ہیں اور وہ ہندو دھرم بولے کے اور انہوں نے جو ہندو بہت بڑا مقام ہے اور تب انہوں نے مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے اور بھارت میں رہنے کی کوئی شرطیں بتائیں ذرا وہ شرط سن لیجیے اور یہ پیج نمبر ہندو دھرم کے پیج نمبر ایک سو ایک پہ ہے بٹ ایز لانگ ایز این ایڈیشن تو اوہ کنٹری ہونٹری بہر ہندو کا دے اس لانک ہونٹری ہونٹر اور دنا ہونٹر ہونپ بڑony ہونٹی ہونٹر 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 but even of his worship he cannot get himself incorporated into Hindu fold مطلب کی وہ Hindu fold اور ہندو چونکہ دھرم نہیں ہوتا یہ تو لائک پہ وہ ہے تو اس کو ہر حالت میں ہندو کرنا ہے مطلب ہندو fold پہ آنا ہی ہے یہ شرطیں رکھی انہوں نے کہ ان کے اندر ہندو بلڈ بھنا چاہتا ہے ابھی جس issue پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ راہل گاندھی کے زبان سے کیوں بار بار یہ نام سوڑے ہیں بات ہلکی ہو جائے گی کہ انگیان پولٹکس کس طرح پلے کی جاتی ہے یہ دو آپ اسے گھبڑائیے نہیں یہ شاید آپ کے چینل کے لیے سب سے مرکول چیزیں ہوں گی یہ دو ایکسٹریمز اس دیش کے جن مانس میں ہیں کبھی کوئی ساورکر اٹھائے گا کبھی کوئی بابر اٹھائے گا لیکن کومن مین جو ہے یہ اسی ایکسٹریمز میں چلے گا آپ کو میں آخری بار یہ بتا رہا ہوں آپ کے چینل میں کبھی کہا نہیں گا اور شاید آپ کے چینل میں دوبارہ کوئی کہے گا بھی نہیں لیکن یہ ہماری پرابلم ہے ہم دو ایکسٹریمز پر وہ کر رہے ہیں ایک طرف ساورکر کا ہندویزم ہے اور ہندوتوہ ہے اور دوسری طرف بابر کا یہ اقرام نامہ ہے تو بھارت جب آپ پینالائز کرتی ہے کسی ساورکر کو تو اس کو پیس پیل میں نہ کیجئے کہ ساورکر کو راہل گاندھی نے لے لیا ہے ظاہر لیں گے کیونکہ ہماری پولیٹک سی اسی پر چل رہی ہے لیہذا راہل گاندھی نے جو کہا ہے یہ ایکچولی ٹیکٹیکلی اس دور میں اس لیے گلت ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں جس طرح ہندو کونسولیڈیشن کو ایک خاص منطق سے بنایا جا رہا ہے جس میں اس میں مسلمان کے لیے کوئی جگہ رہی ہوگی اس مانسکتہ میں جب بھی وہ ساورکر کو ہٹ کریں گے تو راہل گاندھی کے لیے وہ ٹیکٹیکل ہی نقصان کرے گا جب انراک تھاکر یہ کہتے ہیں کہ اگر راہل گاندھی ساورکر کے اوپر ٹیکٹپڑی کرتے ہیں تو وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کانگریز کی ہی اندرا گاندھی نے ایک سٹام بھی ایجاد کیا تھا اور ساورکر کی تاریف بھی کی تھی تو یہاں سے کانگریز کیسے اپنا جو رکھ ہے وہ بدل رہی ہے یہ صرف میں اپنے درشکوں کو آپ کے ذریعے سمجھانا چاہ رہی ہوں نہیں نہیں بہت سمپل سی بات ہے کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ ایک آدمی کے کئی فیسے ہوتے ہیں جو ستر سال کی زندگی وہ جیتا ہے یا اسی سال کی تو بہت اٹل بیہاری نے مافی مانگی تھی جیل سے نکلنے کے لیے تو کیا ان کے کٹ کون چھوٹا کر دے اندرا گاندھی نے ساورکر کو کہا تھا تو کیا یہ بیان ہم اس کو کم تر آکے کہ آپ سیلیکٹیو اپروپرییشن آف فیکس کرتی ہے اندرا گاندھی نے کہا تو ساورکر کا یہ سٹیٹمنٹ تھوڑی اس سے بلیٹل ہو جاتا ہے یا اس کا جو وزن ہے کم نہیں ہو جاتا ہے یا اس کے جو خطرے ہیں وہ کم نہیں ہو جاتے ہیں لہٰذا ساورکر نے ایک کال میں اگر انہوں نے مافی مانگی لیکن اس کے بعد جو ساورکر کا ساورکر کا کنٹریبیوشن ہے اس کو کوئی نہیں بھولا سکتا اگر آپ ان کو لیں گے سباس چند بوز کو سباس چند بوز اور ہیڈگیوار کی میٹنگ ہوئی اور دونوں ایک نیا ڈبلپ کرنے جارہے تھے شاید بہت کم لوگوں کو مانو کہ سباس چند بوز اور ہیڈگیوار کافی اچھا دونوں کے میں پروکسیمیٹی تھی تو ہمیں پیہاس کو جب دیکھتے ہیں تو آج جب یہ راحل گاندھی نے کہا ہے میں جس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں بودی جی نے گورننس کا جو موڈل یہ لیا یہ مداری موڈل ہم کہتے ہیں اس میں گورننس میں جو غرور ہوتا ہے اس کا ان بیلڈ اس کو کل کر دیا ہے جو آرٹیکل 311 سے آتا ہے اور جس کو لے کے ہمارے افسر کو ایک پروٹیکشن دیا گیا ہے بھارت کے کانسٹیوشن میں کہ وہ جب پٹیل سے پوچھا گیا کہ سردار یہ کیوں نہ رہے آرٹیکل ان افسروں کو پروٹیکشن کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے کہا بے ساکتا کہا کہ اس لیے کہ پولٹیکل ماسٹر سے تن کے کہہ سکے کہ یہ غلط ہے سمیدھان سمت نہیں ہے اور ہم نہیں کریں یہ اس کے اندر غرور ہو آج بودی نے اس گورننس کے غرور کو ختم کر دیا ہے لہٰذا ہر افسر کیچوہ بنا گھوم رہا ہے اور وہ کہتا ہے حضور بتائیے کس کے ہاں چھاپا مارنا ہے ایک تو یہ موڈل ہے دوسرا جن مانس کو یہ بتا دیا گیا ہے دو چیزیں ہیں دہشت میں پورے سوسائٹی میں جو لوگ ریشنل تھنکنگ رکھتے ہیں جو زویا جس میں ہیں اینکی سکھ جس میں ہیں جو ریشنل تھنکنگ رکھے ان کو ہر حالت میں ڈروا کے ایک ایسی استطلاع دو کہ وہ بولنے نہ پائیں لہٰذا ہم لوگ جب واپس میں بات کرتے ہیں زویا اور ہم بات کریں گے تو کہیں گے ووٹس اپ پہ کال کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی اپ کر بڑ ہو گیا ہے پیگاسس کے بعد سے یہ ہم نے یہ مقام حاصل کیا ہے اتنے دنوں کے موڈی کابرننس پہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو کومن مین ہے اس کو یہ ہیوی ڈوز کی راہل گاندی نے ڈرچ پہ ایک بار پٹلے گئے تھے اور یہ آدمی پردان منتری بننا یہ اس کو ایک فرجی آپ نے خبر دے دیا اور پورا چل رہا ہے کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جنیولی بلیب کرنے لگیں گے کہ راہل گاندھی اس میں گئے تھے کیونکہ آپ نے اس کا کاؤنٹر برجن جو دینا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اگر مانسکتہ میں ڈال دیجئے تو اس کا کاؤنٹر کا کوئی مطلب نہیں اگر بتا دیا ہم نے کہ زویا یہاں گلت تھی تو وہ زیادہ چھپکتا ہے اور باقی جو کاؤنٹر آپ دیں گی وہ نہیں چھپکے گا تو یہ بیچے پیس میں آگے ہو جا رہی ہے لہٰذا یہ جو گورننس کا موڈل ہے جس میں آپ سوال جو اگلا کریں گی وہ یہی ہے کہ راہل گاندھی نے جو کہا ہے یہ گلت ہے یا صحیح ہے ایشو یہ نہیں ہے اس پولیٹکس میں راہل کی مجبوری ہے یہ کہنا لیکن ٹیکٹیکل ہی جب آپ دیکھیں گی تو ہارڈ پور ہندوتوہ کا جو یہ فیز آیا ہے میں پہلے مانتا تھا کہ ہندو تاثیرن لبرل ہوتا ہے کہ جو براڈر ہندو ہے وہ تاثیرن کیونکہ اس ریلیجن یہ درسل ریلیجن عجیب سا ہے اس میں لبرل بھی ہے اس میں ہارڈ پور بھی ہے اس میں چارواک کا درشن بھی ہے اس میں عدویت بھی دانت بھی ہے اور دیورسیفیکیشن تو آپ دیکھیں تو ہر آپ کو ریلیجن میں ملے گا دیورا ہندو ریلیجن میں زویا دوڑا انتر ہے دونوں میں اس میں اس کو آپ سمجھ لیجئے ہندو ریلیجن کی ایک پرابلم جو سب سے بڑی ہے اس کا اپنا کوئی شیپ نہیں ہے اس کا ریلیجن آرڈر نہیں آپ آج پوچھئے کہ اچھا سب اس دھد کے بارے میں جو نا مجھے کلیریفیکیشن لینا ہے تو 36 diagonally opposite views ملیں گے کیونکہ ہمارا آرڈر اس میں نہیں ہندو دھر میں آرڈر ہی رہی شنکر آچار چار بیٹھے ایک دوسرے کو گالی دے رہے وہاں سے لے کہ کم سے کم پیٹسی میں یہ نہیں ہے اسلام در میں یہ نہیں ہے لہذا ہندو ایکچولی ریلیجن ہے یہ کچھ عجیب سا بنا دیا ہے اب اس پہ ہو کیا رہا ہے جب بھی آپ کسی اخلاق پہلو خات تبریز اور جنیت کو مارتے تو گصے سے یہ کیا اخلاق اور پہلو خات کو مارنا نہیں کیا تو خات اور ہندوتو کی اپنی کمزوریاں ہیں لیکن اسی کو لگاتار موڈی کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ لوگ اس سے ہندو اس کے ساتھ اتفاق کرنے لگے لہذا یہ ان کی کوشش رہے گی کہ ساورکر کو ہائیلائٹ کیا جائے دیکھا دیکھا یہ وہی ہے راہول گاندی یہ سوریا کا بیٹا ہے جو اٹلی کی رہنے والی ہے لیازہ دیکھو اس کو دھرم پہ کچھ وہ نہیں ہے یہ ساورکر کو گالی دیرہا ہندو دھرم ہندو دھرم دھرم تو اس کا مطلب ساورکر نے کہا تھا کہ بھارت ہندو کا جائیں گے جب تک اس کی گہرائی فیدہ نہیں کریں یہ سمجھ نہ مشکل ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ادھر تھاکرے جو ہیں وہ بھی ناراض ہو گئے راہول گاندی سے وہ دنر پر ان کو بلائی گیا میٹنگ تھی جہاں پہ سارے جو پکشی دل پہنچے تھی لیکن انہوں نے گڑبندن ہے اس کو یہ چھوٹ پہنچا سکتا ہے دنر کے پہلے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا دراصل ان کا جو اسٹیتو ہے وہ ہارڈ کور ہندوتو پہ ہے اور ان کا نہیں بالا صاحب کا یہ اسٹیٹ تھا جب انیس ساٹھ میں بالا صاحب نے یہ پارٹی بنائی اس سمجھ جیسٹر جاتا ہے کہ صاحب یہ مسلم ہمی اپیز بینٹ کا ریزی تھا جس کو آروپ لگا جاتا ہے یہ اس کے کاؤنٹر میں لائے تھے اب یہ ان کا USP ہے ہارڈ کور ہندوتو توا لیکن پورے بھارت میں اس کو اپلائی کرنے میں مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے اور یہ بھروسہ ہے کہ چیئے کی اتنے بڑے اپھان میں بھئی بھوڈی کو 37 پرسنٹ ہی ووٹ ملے ہے نا اور جو ٹوٹل ووٹ کار کاسٹ ہوئے ہیں اس کا 37 پرسنٹ کا مطلب ہوا 63 پر پرسنٹ تے کئی اور ووٹ دیا ہے وہ اس فارمیٹ کا نہیں ہے اور ہندو تو بھارت میں مطمئن ہو جائے اور تبیش کو یاد جنیت کو ختم کر دے یا اخلاق کو ختم کر دے یہ وہ برداشت نہیں کرتا طول بھلے وہ آگے نہ ہے لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا تو بھارت میں ہارٹ اور ہندو تو نہیں چل سکتا لیکن ایک چھوٹے سیریہ ممبئی میں اور ممبئی کے آس پاس کے ممبئی میں یہ چل رہا ہے لہٰذا راج یہ مجبوری تھی کہنا کیونکہ بی جے پی کو لے کے ٹیک آف کر جاتی دیکھا دیکھا کاغریس کے ساتھ ہے تو ہمارے ساورکر صاحب کو گالی دی جا رہی تھی تو یہ آدمی بیٹھا تھا تو اس سے اعلان تو کیا ہے کہ وہ گورب یاترہ نکالے گا اب ہر جگہ مہار آش میں نکالی جائے گی تاکہ وہ یہ بات لوگوں تو پہنچا سکے کہ دیکھو آج بھی ہم ہی ہیں تمہارے اور جو چناؤ آیوگ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم مین شیف سینا وہ صحی کہا تھا بڑا باری بات آپ نے دیکھی ایسا ہے کہ بی جے پی اپنے اس پیٹرم میں کئی طرح کی پولیٹکس رکھتی ہے کیونکہ اسے سوفٹ ہندوطوہ بھی لینا ہے ہارڈ ہندوطوہ بھی لینا ہے کیونکہ اسی پرسنٹ ہے اس میں سے آدھا بھی مل جائے گا تو بلے بلے ہوگی موڈ کی تو کنپے کیا ہے وہ کی ایک ناج کو جو ڈیولپ کیا ہے وہ اسی ہارڈ ہندوطوہ کے لیے کیا ہے کیونکہ پورے کنٹوی میں تو ان کی پولیٹکس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے وہ اپنے کو کسی طرح پوس اور اسی بجے سے آپ باج پہ ہی کا فیس لاتے تھے اور مجھے آدھ ہے میں نے بانی سے ڈسکس بھی کیا تھا کافی لنبے دور کافی وقت تک کی ہارڈ ہندوطوہ آپ کا یو ایس بھی نہیں ہو سکتا انہوں نے بھی یہ بانا تھا اور یہ بات سچ ہے کہ ہندوطوہ کے وہ تھے یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ہارڈ ہندوطوہ سے جو ہندو ہندو ہے اس کو ابھی موڈی نے یہ سکسس کیا ہے کہ اس کو اعتراج نہیں ہو رہا ہے جو میرا فارمولیشن تھا وہ یہ تھا کہ وہ اعتراج کرتا ہے لیکن موڈی اس پہ سکسس پول ہو گئے ہے کہ نہیں ٹھیک ہی ہے اپنا جو ہو رہا ہے باقی تو بھارت بھی سگرور بن رہے تو یہ پہ ایک ناج شندے نے جو کیا ہے وہ سیمپل ہے کہ ہارڈ اور ہندوطوہ کا جو تھوڑا بہت پرسنٹیج ہے وہ شندے کے تھو آئے گا اور ہم رکھیں گے اور یہ دونوں ملا کے 80% میں سے 40 50 60 % تو ملی جائیں گے یہ deadly combination ہے ایک اور دوسری طرف آپ یہ کہیے کہ ہم تو مسلم بہلاو کے لیے ایک اپنا پروسٹی کھول دیئے ہیں مسلم بہلا مرچہ کھول دیئے ہیں یہ deadly combination ہے جس میں اس لیے نہیں کہ مسلمان vote دے گا بلکہ اس لیے کہ soft ہندوطوہ جو ہے جو ایک بڑا چنگ ہے اس کو بھی ہم سب کا دکاس یہ اس politics میں مجھے لگتا کہ میں کافی سمجھا دیا ہے اور آپ کے viewers confusion نہیں جی سر ایک اور سوال بنتا ہے کہ ان سب چیزوں سے راہل گاندھی کی چھوی ہے وہ دو ہزار چوپیس کے لیے کیسی بن کے نکل کے آرہی ہے confusion یا clarity ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے بھی نہیں امید کیا تھا میں کانگریس کور کرتا رہوں ایک زمانے ایک لمبے وقت تا یہ جو راہل نکلا ہے یہ بالکل الگ ہے ہم پہچان نہیں پا رہے یہ راہل جو یاترہ والا راہل ہے یا اس کے ایک سال پہلے روح ہے یہ political acumen ہے اس کے اندر political سمجھ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ موڈی کا ایک بڑا چیلنج آنے والے دنوں پہ راہل کے تھو ہونے جا رہا ہے جو آپ نے یاترہ دیکھی یاترہ میں جب وہ چل رہا تھا اور اس یوہ کے بغیر ٹی شٹ پہلے تو جو آپ کو یاد ہوگا آج سے آٹھ سال چھ سال پہلے موڈی جی نے کہا تھا بیدی سپائی کہ میں تو نو دن برت رہتا ہوں اور نو دن کچھ نہیں کھاتا پتہ نہیں کیا کرتا ہوں موڈی جی اس طرح کس سے بہت بتاتے نا اور راہول ایک لگ رہا ہے کہ نہیں یہ کاؤنٹر فورس ہو سکتے ہیں تو لیازہ راہول جو بھی کہہ رہے آپ کر لیجئے راہول کو جیل میں بند کر دیئے کل جب سیکھشوں سے ان کی پوٹو آئے گی تو یہ جنت آپ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ جنت ایک عجیب سائن کے اندر سیکلوجی ہوتی ہے جس کے تحت یہ وکٹیمز کو جس کو کی آپ نے انیائے سے پٹلا ہے وہ کیا ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جو راہول گاندھی نے کہا تھا اپنی بھاشا وہ سنٹنس جو تھا وہ سمپل سا تھا تین مودیوں کا نام دیا اور کہ یہ کیا بات ہے کہ سارے مودی چور ہوتے ہیں آپ جانتی ہیں کہ بی اے میں پہلا جو لوجک کا سبجیکٹ ہوتا ہے تو پہلا جو چیپٹر ہے اس میں اس کو کہتے ہیں تو ہم نے چوروں کو مودی کہا ہے سب مودیوں کو چور نہیں کہا یہ سب ہی جانتے کہ راہول کو سجا دینا آپ یہ کر رہے ہیں اب آپ اس phase میں آگئے ہیں جس میں آپ کچھ بھی کریں گے سب بھارتی جنمانت اس کو accept نہیں کرتا کہ آپ سب دیکھا کیسے اکھاڑ پھکا تو مجھے لگتا ہے وہ مقام دیرے دیرے آنے جا رہا ہے and there is in public perception جو quality of collective consciousness ہوتا ہے یہ suddenly change ہوتا ہے میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ quality of collective consciousness اگر راہل جیل میں چلے جاتے ہیں تو شاید یہ بالکل اچانک بدلے گا بودی کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کب یہ بدل گیا تو یہ داؤ الٹا پڑ گیا BJP پر آپ کھانے کا مطلب ہے ایسا ہونا چاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ ابھی وائینار آپ کھالی کرا دیں جو آپ نے ابھی خود کے موڈی اس کی سیٹ وہ کھالی میمبر شپ ختم کیا ہے یہ خود اپنے آپ نے ہے ابھی آپ کو لگ رہا ہے لیکن یہ ہوتا یہ ہے کی اچانک پبلک کی کوالیٹی کانشنس کی بلکل چینج ہو جائے گی یہ نہیں ٹارڈ کریں گے اور میرے خیال سے موڈی وہ غلطی لگاتار کیونکہ انہوں نے وینڈوز جو باہر سے آتے ہیں جو فریش شیئر دیتے ہیں وہ وینڈوز بند کر دیئے ہیں ایک ہی وینڈو سارے کھولنے پڑے گے تب حقیقت پتہ لگے گی مجھے ساتھ دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ quality of collective consciousness پورے سماج کی بلکل different ہوگی اور تب موڈی کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کب یہ بدل گیا ہے ممکن ہے اس کے بعد جو اپنی شاتی رانہ کئی بار ہوتا ہے نا کہ سرکار جب جانے لگتی ہے تو سرکار ایسی ایکس کرتی ہے جیسے اندرہ گاندھی دکھی آتا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرف نہ بڑھ جائیں جب public resentment کو اور public resentment کیونک آپ جو development کر رہے ہیں دیجئے کرناتکا میں آپ جو کرتے ہیں vote اس سے نہیں ملتے vote وہ پانچ سال کے پورے ورک کو دیکھ اور ایک perception ڈرم up کرتا ہے تو اگر راحل گاندھی کو اپنے چھوٹے سی case میں ایک statement کو لے کے تو کوئی آپ سے پلٹ کے پوشتو رہا ہے کہ جب دی اے نے اپنے question کیا تھا تو وہ تو گالی ہوتی ہے اور بھارت میں سب سے گندی گالی یہ بانی جاتی ہے کہ اس کا دی اے خراب ہے آپ یہ کہ کے نکل جائیں گے آپ پچاس کروڑ کی girlfriend کہ کے نکل جائیں گے تو جناب راحل کو اتنا تو کہنے کا حق ہے نا مجھے لگتا ہے کہ جنت یہ سمجھ نے لگی چلی بہت بہت شکریہ آپ نے تمام بارکیوں کو بہت زیادہ گہرانی سے سمجھانے کی کوشش کی سمجھ دیا ہمیں نیوز نشا پر آئے شکریہ سر شکریہ Thank you very much اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا